اسلام علیکم ویور ایسے ہیں سب امید ہے سب حیریت سونگے ویڈیو سکپ نہ کرے تاکہ آپ سے ایک ویڈیو ایک ڈاگ بھی مسنا ہو اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے کمنٹ کرے اس سے اچھے اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آن کرے اچھا سٹارٹ کرتے ہیں یہ گلٹیر سے بلیک نوز والا ہے تقریباً اکتیس انجز کی ہائٹ ہے خوبصورتی چیک کرے یہ ایک بھائی نے لے لیا میرے خیال میں پنتیس ہزار روپے میں لے لیا یہ پنجاب ساتھ لے کر جا رہے اور ابھی آپ کو دکھائیں گے ایک دوسرا ڈاگ یہ بھی گلٹیر ہے بلیک نوز والا ہے تقریباً اٹھائیس انجز کی ہائٹ ہے تکنے میں تھوڑا کمزور لگ رہا ہے اور باقی خوبصورت ڈاگ ہے اور یہ دیکھیں دوسرے سائٹ سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک خوبصورت قسم کا ڈاگ ایک بھائی نے لیا ہے اٹک سے آیا ہوا تھا سپیشل کو ہارڈ ڈاگز منڈی تو یہ بھائی نے لیا ہے اور اٹک ساتھ لے کر جا رہا ہے میرے خیال میں چالیس ہزار روپے کا لی ہے اور بہت خوبصورت قسم کا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں بہت خوبصورت قسم کا پٹھا یہ دیکھیں ایک میل ہے اور ایک فی میل ہے یہ ان کے فیس سے ایسے لگ رہا ہے جیسے پیٹ بول کروس بہت خوبصورت قسم کا ان کے فیس دیکھیں بلیک نوز والے ابھی بھٹے ہیں اور ابھی میرے خیال میں دھودھ کے دانت جو ہے نا یہ دھودھ کے ابھی تو بہت خوبصورت قسم کا پٹھا یہ دیکھیں آپ خوبصورتی اس کی چک کریں اس کی دیکھیں بلیک نوز والے ہیں ابھی اس پر ٹائم لگے گا مطلب جو بھی بھائی اگر لینا چاہتا ہے تو کارڈ منڈی آپ خود آکے خود ڈیل کریں کیونکہ آن لائن اکثر مسئلہ ہوتا ہے تو آپ خود آیا کریں اور خود لیا کریں ہم انشاءاللہ آپ کو اور بھی اپ ڈیٹ دیں گے یہ دیکھیں بلیک نوز والا تقریباً چبیس اس کی ہائٹ ہے گلٹے ڈاگ ہے تو یہ دیکھیں وائٹ کلر کا ہے تو بلیک اس کے جو انا میرے خیال میں کان ہے کڑے کانوں والا نہیں ہے یہ دیکھیں ایک دوسرا خوبصورت قسم کا جو پپی ہے یہ بھی گلٹہر ہے ایک آئیز اس کا گرین ہے اور دوسرا جو انا بلیک ہے خوبصورت قسم کا ہے تو میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے جب بھی لینے ہے تو آپ خود آکے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کوہارڈ ڈاگز کے بارے میں کہ کوہارڈ منڈی میں اس طرح کے ڈاگز آویلبل ہوتے ہیں خوبصورت قسم کا ہے کوشش کرو کہ آپ خود منڈی آؤ خود ڈیلنگ کرو اکثر یہ آن لائن جو انا یہ فروڈ ہوتا ہے میں موبائل نمبر اس وجہ سے نہیں دیتا ہوں کیونکہ اکثر اس میں جو انا مسئلہ ہوتا ہے لوگ جو چیز دکھاتے وہ بھیج دی نہیں ہے اچھا یہ دوسرا پپی دیکھو یہ چھوٹا بچہ ہے پاؤں سے تھوڑا خراب ہے خوبصورت قسم کا ہے یہ بھائی سے میں نے پوچھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں جب چھوٹا تھا اس کی ماں اس کی اوپر چڑھائے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مسئلہ ہو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں پاؤںٹر یہ دیکھیں پاؤںٹر خوبصورت قسم کا پاؤںٹر ہے کوہارٹ میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کوہارٹ منڈی میں جو انا ہر قسم کے پاؤںٹر ہوتے ہیں اور یہ خوبصورت قسم کا پاؤںٹر ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جرمن شہبر نہیں ہے یہ ترکی بریڈ ہے تو دیکھیں یہ اس سے لگ رہا ہے جیسے جرمن الشیسن کے ساتھ کروس ہو لیکن یہ نہیں ہے یہ ترکی بریڈ ہے بہت خوبصورت قسم کے ہے دو بچے ہیں ایک میل ہے اور ایک فیمل ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ابھی بھی یہی دور آ رہا ہوں کہ آپ خود آکے خود منڈی میں ڈیل کریں فیس ٹو فیس تاکہ آپ مطمئن ہو آن لائن نمبر میں اکثر نہیں دیتا ہوں دوست کہتے کہ آپ نمبر نہیں دیتے تو نمبر دینے کا انشاءاللہ میں دوں گا نمبر کیوں نہیں دوں گا لیکن اکثر لوگ فراڈ کرتے تو اس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا آپ خود آکے منڈی میں ڈیل کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں خوبصورت قسم کا وائٹ گلٹیر بلیک نوز والا تقریباً اٹھائی سنجز کی ہائٹ ہے خوبصورتی چیک کریں بلیک آئیز والا ہے اور یہ دیکھیں میرے خیال میں اس کی عمر ہوگی اٹھارہ سے انیس مہینے یہ دیکھیں یہ کوہٹ کا بہت بڑا اگریسیو ڈاگ ہے آج کی آج کی اتوار بندی کا بہت بڑا اگریسیو ڈاگ ہے بہت خوبصورت قسم کا ہے بہت ایکٹیو ہے میرے خیال میں ایک دوست پنجاب سے لے کر آیا اب یہ نہیں پتا کہ پنجاب سے کان سے لے کر آیا دیکھیں خوبصورتی میں آپ کو ایک منٹ زوم کر کے دکھاتا ہوں اس کو اگر آپ زوم کر کے دیکھو تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں خوبصورتی اس کی چیک کرے اس کی بوڈی چیک کرے بہت اس پہ محنت ہوئی ہے تو خوبصورت قسم کا ڈاگ ہے یہ آخری ڈاگ آپ کو دکھاتے اس کے بعد ہمیں اجازت دیجئے اگلے سنڈے کو پھر حاضر ہوں گے آپ کے پاس تو یہ آخری ڈاگ آپ دیکھ لیں خوبصورت قسم کا اچھی ہائٹ ہے اور اگر آپ نئے ہے تو آپ سے پھر بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں کمنٹس کریں لائک کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے اور اس سے اچھی اچھی ویڈیو ہم آپ کو بنا سکیں شکریہ اللہ نئے گی بان